یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں گے گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبر ڈاؤ یونیورسٹی کی قائم مقام وائس چانسلر مسود حمید پر بجلی بند کر گر پڑی موصوف نے یونیورسٹی کا اہم ریکارڈ اپنی رہائش کا منتقل کرنے کا پلان گنا لیا تو اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبر پر ڈاؤ یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر مسود حمید پر بجلی بن کر گر پڑی جبکہ موصوف نے یونیورسٹی کا اہم ریکارڈ اپنی رہائش کا منتقل کرنے کا پلان بنا لیا ہے تو اہم خبر ہے جسے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گورنر سن کی تبدیلی کی خبر جس پر ڈاؤ یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر مسود حمید پر جو بجلی بن کر گر پڑی اور موصوف نے یونیورسٹی کا اہم ریکارڈ اپنی رہائش کا منتقل کرنے کا پلان بنا لیا اسی پر ہم ازید بات کریں گے اپنے نمائندے نیاز علی سے نیاز علی کیا معاملہ ہے یہ جی دلکلک گورنر حسن کے حوالے سے جیسے ہی یہ خبریں جو ہے سامنے آئی کہ گورنر حسن جو چودہ سال تک اپنے عوضے پر فائد رہے ہیں اب ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہ خبر کراچی کی سب سے بڑی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے جو موجود ہیں انتظامی آئے خاص طور پر ڈاکٹر مسعود حمید کے لیے ان پر یہ بجلی بن کر کیلئے اور اس حوالے سے انہوں نے یونیورسٹی میں اہم اجلاس بلا اس خبر کو سننے کے بعد تمام افسران کو طلب کر کے ان سے خاص طور پر فائنانس اور انتظامی عمور کے جو اہم فائلے ہیں وہ تمام ریکارڈ ان سے لے لے گیا اس کے بعد اپنے کچھ خاص افران کو افسران کو انہوں نے خاص ہدایت کی اور گاڑیا جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں پر منگوائے گئی یہ یونیورسٹی میں جو چودہ سال کا ان کا جو ریکارڈ ہے وہ وہاں سے ان کا گھر جو ڈیفینس فیرس فور میں ہے وہ جہاں سے منتقل کی جائے تو جو موجود افسران ہے اس پر داؤ یونیورسٹی میں وہ تضبزم کا شکار ہے پریشان ہے کہ کس طرح کارزی وائز شانسلی کی ہدایت پر وہ یونیورسٹی کا جو اہم ریکارڈ ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیہ کیا گھر پر کس طرح منتقل کرے وہ اس حوالے سے ان کی مشکلات کا شکار ہے اور دوسرے افسران سے یہی رابطہ کر رہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا حکامات پر عمل کرے یا نہ کرے جی اچھا کس قسم کا ریکارڈ ہے جو منتقل کرنے کا پلان کیا گیا ہے جی ڈاکر مسود حمید گزشتہ تقریباً چودہ سال سے یونیورسٹی کے وائز شانسلر رہے اور یہ بات تمام لوگوں پر آیا ہے سب کو واضح ہے کہ گورنر ہاؤس کی ہی چند شخصیات کو ان کو حمایت حاصل نہیں جس کے باعث مسلسل اس کو اس وقتے سے واضح سے رہے تو آپ چونکہ جب گورنر سن ہی نہیں رہے تو ان کے لئے بھی یہ صورتے پر رہنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہے تو جو ریکارڈ اس وقت پر ہم کیا جا رہے ہیں ان کی گھر منتقل کیا جا رہے ہیں اس میں فائنانس ہیں اس کے آپ خاص طور پر جو ڈاو یو میڈیکل یونیورسٹی میں داخلوں کے حوالے سے ہیں اس کے حوالے جو آڈٹ ہیں اس طرح کے مختلف چیزوں جو ہے وہ منتقل کی جا رہے ہیں ان کی فائلیں جو ہے منتقل کی جا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ اس چودہ سال کے دوران جو ہے جو لوگ بڑھتی ہوئے ان کی پرسنل فائل جو ہے وہ طلب کر کے وہ ریکارڈ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہے ہیں جس پر افسران جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے کیونکہ جو افسران وہاں تائینات ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے جو اس ریکارڈ کو منٹین رکھے اور وہ یونیورسٹی میں ہی موجود رہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا